اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت نیند بھی ہے تو اس نیند کی اوپر روشنی ڈالے یہ نعمت بھی ہے جی اور اس کے بڑے زاوی ہیں نیند کے بھی انگزائیٹی میں خاص طور پر نیند بھی اٹھ جاتی ہے وہ رات گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک تو سارا دن منفی خیالات اور پھر انہی خیالات کی وجہ سے نیند بھی اٹھ جائے اپنے تکیہ کے نیچے موت رکھ کے سویا کرو ہائے ہائے اللہ اتبر پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ اب تمہیں الارم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اٹھنے کے لیے جتنی ڈیپ سلیپ آپ کو مل جائے اسی ٹائم کے درمیان میں آپ کا جسم ترو تازہ ری فریش ہو جاتا ہے ایک قسم کا تھکاوٹے ہوئی بھی اتر جاتی ہیں یہ جو نیند ہے نا جی یہ سمجھے فنا اور بقا کے ایسا ایج کے اوپر آپ کھڑے ہیں کہ ایک طرف فنا ہے ایک طرف آپ کی بقا ہے جو بھی ہم سارا دن کرتے ہیں جو بھی کوئی نئی چیز سیکھی یا جو بھی کام کیا جب ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہپو کیمپس میں وہ ڈیٹا سٹور ہو رہا ہوتا ہے اسلام علیکم نئی اپیسوٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اپیسوٹ کی ابتدا کریں گے حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کے کلام سے اور کلام پیش کریں گے علی حسین اس پاک نگر کی راہوں میں ایک کیف کا عالم ہوتا ہے تیبا کی مست ہواوں میں اس نام محمد کے صدقے بگڑی ہوئی قسمت بنتی ہے اس نام محمد کے صدقے بگڑی ہوئی قسمت بنتی ہے اس کو بھی پناہ مل جاتی ہے جو ڈوب گیا ہو گناہوں میں گیسو محمد کی خوشبو اللہ اللہ کیا خوشبو ہے محمد کی خوشبو اللہ اللہ کیا خوشبو ہے احساس موتر ہوتا ہے ولیل کی مہکی چھاؤں میں وہ بانی دین مبین بھی ہے حامیم بھی ہے یاسین بھی ہے وہ بانی دین مبین بھی ہے حامیم بھی ہے یاسین بھی ہے مسکینوں میں مسکین بھی ہے سلطان زمانہ شاہوں میں سب جلوے ہے اس سورت کے وہ سورت ہی وجہ اللہ ہے سب جلوے ہے اس سورت کے وہ سورت ہی وجہ اللہ ہے اللہ نظر آ جاتا ہے وہ سورت جب ہو نگاہوں میں اللہ کی رحمت کے جلوے اس وقت میسر ہوتے ہیں ہیں اللہ کی رحمت کے جلوے اس وقت میسر ہوتے ہیں سجدے میں ہوں جب آنکھیں پرنم اور نام محمد آہوں میں اس نات کے قرآن کی مدہت انسان کے بس کی بات نہیں اس نات کے قرآن کی مدہت انسان کے بس کی بات نہیں اس نات کے قرآن کی مدہت انسان کے بس کی بات نہیں ممدوِ خدا ہے وہ واصف صد شکر کے ہم ہیں گداؤں میں انوار برستے رہتے ہیں اس پاک نگر کی راہوں میں ماشاء اللہ جی بہت خوبصورت اور کیا بات ہے جی کلام کی بھی اور پڑا بھی ماشاء اللہ علی بھائی نے بہت خوبصورت انداز میں ہے جی اس سرکار کا جو ہے ناتیا کلام جتنا بھی بھائی صاحب کا ہے وہ اکثر اس طرح کی فیل دیتا ہے کہ جیسے کچھ اشار سامنے بیٹھ کر کہے گئے ہیں سبحان اللہ جیسے ایک منجابی کا آپ کا شہر ہے نا کہ میں منیہ نال یقین دے میں وکھیہ اکھا نال سبحان اللہ ادھے ہتھ کھنڈی یاسین دی ادھے کنگر والے وال سبحان اللہ تو وہ کئی اشار واقعی بلکل ایسا فیل دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھے بغیر جو ہے یہ اشار ممکن نہیں ہے کہ یہ بولے جائیں سبحان اللہ تو یہی ایک درویش کا انداز جو ہے نا باقی شاعروں سے ایک جدا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ کے بات کرتا ہے سبحان اللہ باقی سوچ کے بات کرتے ہیں خیال میں بات کرتے ہیں یہ دیکھ کے بات کرتے ہیں یہ بڑا کمال بات ہے ان کا ایک شعر ہے نا کہ اس نظر میں فاصلے صدیوں کی بھی حائل نہیں اپنے درویشوں سے وہ ہر دور میں آ کر ملے آ کر ملے بلکل ہی بے شکیسے خاک کو رفت ملے بے بالو پر کو پر ملے ناتِ پیغمبر سے جب عرفانِ پیغمبر ملے سبحان اللہ تو پھر آئے کہ اس نظر میں فاصلے صدیوں کی بھی حائل نہیں اپنے درویشوں سے وہ ہر دور میں آ کر ملے سبحان اللہ سبحان اللہ اب آج کے ٹوپک کی طرف آتے ہیں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت نیند بھی ہے تو اس نیند کی اوپر روشنی ڈالے یہ نعمت بھی ہے جی اور اس کے بڑے زاوییں ہیں نیند کے بھی سب سے پہلے تو ذرا اس بیچارے پر غور کریں کہ جس کو یہ نعمت میسر نہیں آتی وہ کیا ہوتی ہے جی انسومنی ہوتی ہے انسومنی ہوتی ہے انگزائیٹی میں خاص طور پر نیند بھی اڑ جاتی ہے اور پھر وہ رات گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک تو سارا دن منفی خیالات اور پھر انہی خیالات کی وجہ سے نیند بھی اڑ جائے بڑی بڑا تکلیف دے ہوتا ہے وہ تکلیف دے اب اس کو صحیح اس بات کی جو نا وہ ویلیو اس کا اندازہ ہے کہ ایک اچھی نیند جیسے ایک مزدور سارا دن محنت کرے اور وہ محنت کے بعد رات کو تھکا ہارا جب سو جاتا ہے تو وہ کتنی گہری اور کتنی اچھی نیند اس کو مئی اثر ہوتی ہے حلال کی روزی کمانے کے بعد سرکار ویس صاحب نے اس کے اوپر ایک بہت خوبصورت جملہ کہاو ہے آپ نے کہا ہے کہ دنیا کے دسترخان میں سب سے میٹھی ڈش نیند ہے سبحان اللہ تو یہ واقعی بڑی میٹھی چیز ہے جس کو اچھی نیند ملے جی تو جس کو اچھی نیند نہیں ملتی نا جی وہ یہ نیند بھی جو ہے نا کچھ حد تک یوں کہہ لیں کہ ہماری جو ڈے لائف ہے اس کا کچھ نہ کچھ اظہار ہوتا ہے نیند بھی کہ اگر نیند میں اگر ہم سارا دن اچھے کام کر رہے ہیں نیک کام کر رہے ہیں حلال رسک ہمارے ہیں لوگوں کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں تو اس کا انعام ہوتی ہے یہ بات سبحان اللہ کہ اس کو میٹھی نیند بھی اثر آتی ہے اور اس کے برعکس جو لوگوں کے لئے برا سوچ رہے ہیں پلٹنگ کر رہے ہیں جھوڑ بول رہے ہیں رشوت کھا رہے ہیں ان کو تکیہ اور ان کا مخملی بستر جو ہے نا وہ کانٹے اور بچوں سے بھراوہ ہوتا ہے اللہ وہ ان کے لئے وہ سونا ان کو حرام نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اب سونے کے وقت آ گیا ہے تو اب میں کیا کروں گا وہ ایک استراب جو ہے نا جی یہ ان کی ڈے لائف کا نا ایک عقص نظر آ رہا ہوتا ہے اب وہ کھائیں گے ایک گولی کھائیں گے پھر دو گولیاں کھائیں گے پھر دس گولیاں کھائیں گے اور پھر ٹیکہ لگائیں گے اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کریں گے اس کے بعد کہتے ہیں نہیں پھر ہم ایسے سوتے ہیں کہ پھر ہمیں کوئی خبر بھی نہیں ہوتی گول نیند بھی آدھی موت ہے کہ جب آپ سوتے ہیں اب دیکھیں کتنی دیو سی بات ہے کہ آپ کا بہت بڑا گھر ہو اور اس بڑے گھر میں آپ کا ایک سونے کی جگہ ہے جہاں آپ سو سکتے کوئی چرپائی ہوگی کوئی پلنگ ہوگا کوئی بیڈ ہوگا اس بیڈ کے اوپر آپ صرف اتنی جگہ پر سوتے ہیں جتنی جگہ قبر کے لیے چاہیے اللہ اکبر اور آپ روز ایسے سوتے ہیں کہ جیسے اب پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا اور صبح پھر جب اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم موت کی وادی میں سے گزر کے آتے ہو تو تم شکر نہیں ادا کرتے کہ تم اس میں سے آگے اور صبح اٹھ کے شکر ادا کیا کرو اللہ تعالیٰ کہا کہ اللہ تعالیٰ میں موت کی وادی میں سے گزر کے آئے ہوں نیند ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے جی یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو یہ ملتی ہے بے فکری سے کہ جن کو زندگی کے جو روزگار ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کاروبار پر زیادہ زور نہ دیا کرو بہت زیادہ گنتیاں نہ کیا کرو تاکہ تمہارا کاروبار زوق خراب نہ ہو جائے تو اب وہ جس کا کاروبار زوق چلتا رہتا ہے اس کو پھر جتنی ٹائم کے لئے نیند میں یہ اثر آتی ہے وہ اس کے لئے بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے نیند کچھ لوگوں کے لئے چھی اور کچھ لوگوں کے لئے بری ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم جاگتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے وہ کہتا ہے تارے جاگتے ہیں ہم بھی تاروں کے ساتھ جاگتے ہیں چاند جاگتا ہے رات کو ہم چاند کے ساتھ جاگتے ہیں وہ جو جاگنے والے لوگ ہیں وہ نیم شبی والے جیسے ویسیب کے شعر ہیں کہ تیرہ شبی حدود سے باہر نکل گئی واصف اب اپنے درد کا سورج اچھال دے واہ واہ سبحان اللہ تو وہ لوگ ہیں جو آہے نیم شب کے ساتھ جو ہے نا وہ جاگتے ہیں اور کہتے ہیں جب سارا عالم سورہ ہوتا ہے نا تو اس وقت بڑی تنہائی میسر ہوتی ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ بہت قریب ہوتا ہے کہتے ہیں رات کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آواز بھی دے دیتا ہے کوئی ہے جو جاگ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا جو جاگ رہا ہے آج ان سب کو انعام دے دیا جائے وہ کہتے ہیں ایک بندہ جاگ رہا تھا اس کی دارڈ میں درد ہو رہی تھی ہے تاند کی تو کہتے ہیں وہ بھی بیٹ میں فیضیاب ہو گیا کہ آج رات کو آواز آئی تھی کہ آج کون کون جاگ رہا ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے جاگنے والے سب کو آج انعام دے دیا جائے سبحان اللہ تو کچھ لوگوں کے لیے جو جن کے لیے آپ فرماتے تھے بھائی صاحب کہ نیک آدمی کے لیے نین جو ہے نا وہ بری چیر ہے وہ کم نین لیتے ہیں کیونکہ ان کو نیکی کا موقع کم مل رہا ہوتا ہے اللہ اکبر محب سے محبوب دور ہوتا اس وقت چاند سے چاندنی دور ہوتی ہے اس وقت ہے نا جی اور وہ اس وقت عبادت کرنے کا موقع نہیں اس کے پاس ہوتا تو نین جو عابد کے لیے کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی بری چیز ہے اور دوسری طرف جو بدکار ہے جو گنہ گھار ہے اس کے لیے نین تو بڑی قیمتی چیز ہے اس کو گناہ سے بچا رہی ہے وہ اس وقت کوئی گناہ نہیں کر رہا اس وقت کوئی ایسا کام نہیں کر رہا تو یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے آپ کو چوبیس گھنٹے میں کوئی ایسا ٹائم بھی ایسا رہا جائے کہ اس ٹائم پہ آپ چلیں کوئی نیکی نہیں کر رہے تو گناہ بھی نہیں نہ کر رہے جب ایسا سکار فرمایا گرتے تھے کہ دیکھو یہ دور ایسا چل رہے کہ اس دور میں تم اگر نیکی نہیں کر رہے نا تو گناہ بھی نہیں کر رہے تو یہ بھی بڑی نیکی ہے نیند جو ہے وہ عبادت بھی کہلاتی ہے ان کے لیے کہلاتی ہے عبادت کہ جو نیند سے جڑنے سے پہلے وہ جو ہے وہ اللہ کی عبادات میں مشغول ہوتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنک صلی اللہ کہتے کہتے تو نیند وہ کہتے ہیں یہ جو ٹائم جب ان کا یہ گزر رہا ہوتا ہے نا آپ باوضوع ہو کے سوئیں آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئیں تو نیند بھی عبادت کے زمرے میں آجاتی ہے ورنہ نیند تو بڑی قیامت بھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اور ایک بندہ نے سوال پوچھا واہ صاحب سرکار سے کہ یہ نیند تو بہت گہری ہوتی ہے تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ رات کی جو ہے وہ نیم شبیہ جس کو کہتے ہیں جس کو رات کی رات کا جانگنا کہتے ہیں یہ کن لوگوں کو میسر ہوتی ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو راتوں کو نیند اپنی چھوڑتے ہیں اور عبادات کر رہے ہوتے ہیں کیسے کر رہے ہوتے ہیں اتنی نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو آپ نے کہا کہ اپنے تکیہ کے نیچے موت رکھ کے سویا کرو اے ہائے اللہ اکبر پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ اب تمہیں الارم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اٹھنے کے لیے وہ جو تم نے تکیہ کے نیچے موت رکھی ہے وہ تمہیں جگائے گی اٹھائے گی کہ اٹھ تیرا وقت قریب ہے اللہ کی اور عبادت کر لے اور نیکی کمالیں کوئی پتہ نہیں کونسی نیکی تیری قبول ہونی اور کونسی تیری نیکی قبول نہیں ہونی اللہ اکبر تو نیند تو بڑی معنی خیز چیز ہے جی یہ اور میں نے دیکھا کہ سرکار ویسا کے جتنے بھی مزامین آئے ہیں نا جی دل درہ سمندر میں ہیں کترہ کترہ کھلزم میں ہیں حرف حرف حقیقت میں ہیں یہ مزامین پچھلے پہر لکھے گئے ہیں جس کو تحجد کا ٹائم کہا جاتا ہے یعنی کہ فجر سے پہلے کا جو وقت ہونا یہ اس ٹائم پر آپ نے یہ مزامین لکھے ہیں اور ان کا پیٹرن کیسے ہوتا تھا کہ کاغذ پکڑا ہے پین پکڑا ہے اور لکھنا شروع کرتی لکھتے گئے ہیں اور اس کی خاص تعداد ہوتی تھی نو صفات یا گیارہ صفات فکس پتہ نہیں اس کے اندر کیا راز تھا اور وہ جب سارا مضمون لکھ لیتے تھے پھر اس کے بعد اس مضمون کا نام لکھا جاتا تھا کہ یہ مضمون آیا کیا ہے سبحان اللہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آئیں اس موضوع کے پر بات کریں یا اس موضوع کے پر ہم نے لکھنا ہے بیٹھ کے وہ پہلے لکھتے تھے ٹاپک بات میں آتا تھا کہ اچھا یہ ٹاپک آیا ہے تو ان لوگوں کی خیر کہانی اور ہے ساری کی ساری تو جن لوگوں کو نیند کی کمی ہو جاتی ہے انسومنی ہو جاتا ہے وہ اپنی روز مرہ کے معاملات کو چیک کریں کہ یہ نیند ان کو یہ جو اتنی میٹھی ڈیشہ ہے یہ جو قدرت کا ایک بہترین اتیہ ہے نیند دو جاگنے والے وقفوں کے درمیان ہے نیند جیسے کہتے ہیں دو امن کے وقفوں کے درمیان کے حالت کو کہتے ہیں جنگ یا دو جنگوں کے درمیانی وقفے وہ کہتے ہیں امن تو اس طرح سے یہ دو جاگنے والوںケ درمیان میں جو ایک وقفہ لیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں امن تو یہ نیند بھی امن بن جاتی ہے اس وقت کہ آپ جاگ رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور جب آپ محنت کر کے تھک کے سوتے ہیں تو اس وقت میں اب کہتے ہیں کہ آپ کی ڈیلی لائف کیا ہے ایکٹیف تو نیند کیا ہوگی پیسیو نہیں ہے نیند سپر ایکٹیو ہے اس ٹائم کے اندر جو سارے دن کی آپ کی فائلیں کٹھی ہوئی ہوتی ہیں کہ جو جو دن میں آپ نے کمائیاں کی ہیں وہ اس ٹائم کے پر ساری فائلیں اپنے ہم نے درازوں میں فٹ ہو رہی ہوتی ہیں اسی طرح سے جسم کے کہتے ہیں سارے کیمیکلز جو ایم بیلنسز ہیں وہ ساری چیزیں بیلنس ہو رہی ہوتی ہیں جتنی ڈیپ سلیپ آپ کو مل جائے اسی ٹائم کے درمیان میں آپ کا جسم ترو تازہ ری فریش ہو جاتا ہے ایک قسم کا تھکاوٹیں ہوئی بھی اتر جاتی ہیں اتنی دیر کے لیے سارے غم بھول جاتے ہیں سبحان اللہ اتنی دیر کے لیے بڑے سے بڑا غم ایک نیند کی بار ہے ایک نیند کی بار ہے اگر یہ نیند نہ نہ ہو درمیان میں تو کوئی غم کبھی ختم نہ ہو اتنی قیمتی چیز ہے نیند نیند اگر نہ ہے درمیان میں تو وجود کا زندہ رہنا مشکل ہے آپ کی تھکاوٹ نہیں دور ہو سکتی تو اللہ تعالی نے یہ جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کا سوچ آف کرتا ہے تو یہ بڑا قیمتی ہے آپ کی جسم کے لیے آپ کی روح کے لیے آپ کی روز مرہ زندگی کے لیے ورنہ چیزیں رک جائیں کہتے ہیں وہ جس پر غم نزول ہوتا ہے بڑے سے بڑا غم بھی جو ہے نیند تک محدود ہے نیند آئے گی جب نیند میں آپ سو جاتے ہیں کوئی غم نہیں ہوتا ہاں اٹھیں گے تو پھر آپ کو دوبارہ سے وہ یاد آئے گی تو یاد کے اندر بات آئے گی بات کے ساتھ پھر وہ غم بھی آئے گا رونا بھی آئے گا اور کیفیت بھی آئے گی لیکن اتنے ٹائم کے لیے اللہ نے آپ کے جسم کو اس پوری تکلیف سے بچایا ہوا ہے دیکھیں نا جی وہ کہتے ہیں ریکوری ٹائم ہے یہ ریکوری ٹائم ہے آپ کا کہ آپ کی پوری باڈی ایک قسم کی جو ہے نا وہ انہانس ہو جاتی ہے نیند اچھے آدمی کے ساتھ جانا جی وہ اور بڑے کام کرتی ہے نیند خواب دکھاتی ہے آپ جھاگتے ہوئے کے خوابوں کی بات نہیں ہو رہی نیند کے خوابوں کی بات ہو رہی ہے اور اس کی بھی پھر بڑی اقسام ہوتی ہے کہ جیسے انبیاء کرام جتنے ہیں ان کے خوابوں میں کبھی شیطان نہیں آسکتا اس لئے ان کے خواب سچے ہوتے ہیں اس لئے اس کو خواب بھی نہیں کہہ سکتے ہیں جو سچے ہیں پھر خواب کہہ گئے ہوئے اب وہ خواب کی حقیقت اور حقیقت کے خوابوں کو سمجھنے کی ذرا کوشش کریں گے یہ کیا ہوتی ہے درمیان میں بات کہ حقیقت کے خواب بھی کوئی ہوتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آیا کہ بیٹے کی قربانی کرنی ہے اور انہوں نے اٹھ کے کہہ دیا بیٹے کو مجھے خواب ہے بیٹے نے بھی آگے ایسا تابع دار سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی ہے کہ وہ جنا بیٹے نے بھی کہہ دیا دی بلکل آپ کو خواب کہاں سے آپ کو تو حقیقت آئی ہے آپ بسم اللہ کریں تو خواب آیا عزیز مصر کو عزیز مصر کو نہیں وہ فیرون جو تھا اس دور کا مصر کا تو اس کو خواب آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی خواب کیا دیکھا اس نے کہ سات موٹی گائیں نکلی ہیں نہیں لاغر گائیں نکلی ہیں پانی میں سے اور انہوں نے چڑھتی ہوئی ہی سات موٹی گائیں کو کھا لیا یہ انہوں نے خواب دیکھا انہوں نے پوچھا کیا تعبیر ہے سب نے کہا جی ایسے کوئی آپ کا وہم آسا ہے کوئی بات نہیں خیر پھر اس نے اگلے دن پھر خواب دیکھا کہ سات سڑے ہوئے خوشے گندم کے وہ صحت مند اور تازہ گندم کو کھا گئے ہیں سات خوشے سات خوشوں نے سات خوشوں کو کھا لیا بالیاں جس کو گندم کی بالی کہتے ہیں اس نے کہا یہ تو کوئی بات سمن بھی نہیں جتنے اس دور کے معبر جادوگر وغیرہ تھے سب نے زور لگایا کچھ نہیں مل سکا انہوں نے کہا یہ ایک بندہ ہے جو خواب جانتا ہے اور وہ حضر یوسف علیہ السلام کے پاس یہ طاقت تھی اس وقت کی ان کو بلایا گیا تو انہوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ سات سال آپ کی فراوانی رزقے ہوں گے اور اس کے بعد سات سال قید کے ہوں گے آپ کے تیاری کر لیں اس سے پہلے جب وہ تھے ادھر قید میں تھے تو دو بندوں کو ایک ہی وقت میں خواب آیا اور دونوں ہڑ بڑھا کے اٹھ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ جی خواب دیکھا ہے تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا تعبیر ایسے نہیں بتاؤں گا پہلے کلمہ پڑھو ہمارے ساتھ پھر تمہیں بتائیں گے انہوں نے کہا جی کلمہ پڑھ لیتے ہیں جیل میں تو ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہوں تو کلمہ پڑھا تو انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک بندہ نے دیکھا کہ میں نے سر کے اوپر کھانا اٹھایا ہے اور اوپر سے پرندے آ رہے ہیں اور وہ آ کے اس ٹوکری میں سے کھانا لے کے جا رہے ہیں اور خود ہی سے اس نے کہا کہ جی کتنا اچھا میرا خواب ہے میں پرندوں کو کھانا کھلا رہا ہوں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسرے سے پوچھا کہ تم نے کیا خواب دیکھا ہے اس نے دیکھا جی میں نے دیکھا کہ میں ایک باغ میں پھر رہا ہوں اور میں نے وہ انگوروں کا پانی جو ہے نا وہ کٹھا کیا ہے ایک گلاس کے اندر ایک جام کے اندر اور بڑا کوئی جلالی بادشاہ تھا جی اور میں نے اس بادشاہ کو وہ جام پیش کیا اس نے وہ شراب پی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو میں بات تمہیں بتانے لگا ہوں یہ صرف خواب نہیں ہے یہ حقیقت ہے اور یہ تمہارے ساتھ ہوگا ایک کو کہا جس نے سر کے اوپر کھانا رکھا ہوا تھا اس کو آپ نے فرمایا کہ تین دن بعد تمہیں رہائی مل جائے گی اور تمہیں فانسی دے دی جائے گی اور تمہیں اس وقت تک لٹکایا جائے گا جب تک پرندے اوپر سے آکے تمہارا گوشت نہیں نوشت نہیں اور دوسرے کو کہا کہ تین دن بعد تمہیں بھی رہائی مل جائے گی اور تم بادشاہ کے شراب نشین بن جاؤ گے جو شراب پلانے والا جو بھی اس کا نام تھا وہاں پہ وہ تم بن جاؤ گے اور تم بادشاہ کی خدمت کیا گا اور تین دن بعد ایسے ہوا تو ان کو یاد آیا جو بادشاہ کے پاس گیا تھا کن سے پوچھتا ہوں اس کی تعبیر کیا تھا انہوں نے خواب بتایا اب یہ جو بڑے بڑے بزرگوں کی جو روحانیت کا جو بہت بڑا ایک پہلو ہے نا جی یہ خواب میں عالم رویہ جس کو بولتے ہیں کہ وہ وہاں پر ان کی تربیت ہوتی ہے اور ان کے بہت سارے مقاشفے ہوتے ہیں مجاہدے ہوتے ہیں اس پورشن میں آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ خواب میں وقت رک جاتا ہے پتہ چلتا ہے آپ نے تو کچھ دو دن کا خواب دیکھا ہے اور پتہ چلا کہ آپ تو پندرہ منٹ سوئے تھے صرف میں نے دیکھے بڑے لمبے لمبے خواب اسٹوری ہیں لمبی سی پتہ نہیں کدھر سے کدھر سے کہاں سے کہاں تو پتہ چلا کہ ابھی تمہیں آدھا گھنٹہ میں سویا تھا تو خواب میں تو ایسے جیسے وقت رک جاتا یہ کسی اور ڈیمنشن کی بات ہوتی ہے یہ خواب جوتا ہے یہ بھی اور ڈیمنشن کی چیز ہوتی ہے یہ نیند کو یہ میں اثر ہے یہ اور کسی چیز کو میں اثر نہیں تو روحانیت کا بہت بڑا پہلو جانا وہ خواب میں بھی تیہ ہوتا ہے پھر سکارواز صاحب نے فرمایا کہ خواب میں جتنی سچی شخصیت دیکھو گے اتنا سچا خواب ہوگا اور پھر آپ کا ایک شیر بھی ہے کہ عالم خواب میں حقیقت ہے آپ کا چہرہ آپ کا چہرہ من رانی کا مدہ چہرہ صورت حق کا آئیدہ چہرہ عالم خواب میں حقیقت ہے عالم خواب ہے لیکن این حقیقت ہے عالم خواب میں حقیقت ہے آپ جس کو خواب میں مل جائیں گے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خواب نہیں کہنا کم از کم این حقیقت ہے کیونکہ آپ کی شبیہ میں کوئی اور مخلوق شیطان جن آپ کے خواب میں نہیں آ سکتا پھر آپ نے فرمائے جتنی سچی شخصیت آپ کے خواب میں آئے گی اتنا سچا خواب ہوگا یا جتنا سچا انسان ہوگا اس کو اتنا سچا خواب آئے گا اب اس کے علاوہ جو ہے نا جی وہ وہ بھی ہو سکتا ہے شیطان بھی ہو سکتا ہے آپ آتے ہیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں ہے نا جی بیڈ ڈریمز جس کو بچوں کو ہم کہتے ہیں بیڈ ڈریمز سو اے سو ایک دم سے ہٹ بڑا کے اٹھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا کچھ بندہ مر گیا یہ کیا ہو گیا اس طرح سے کچھ نہ کچھ آپ نین میں سے جاگ جاتے ہیں اور وہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو خواب ہی تھا لیکن یہ خواب بھی کچھ نہ کچھ تعبیر اپنے رکھتے ہیں ضرور آپ کے اندر کوئی شہیتین آ کے جو ہے نا وہ فول کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا آپ کا سر کٹا ہوا تھا اور ایسے ہو گئے اور آپ ہٹ بڑا کے اٹھ بیٹھے اور پھر آپ جناب اس کی تعبیر ڈھونڈنے نکل پڑے اور کہتے ہیں شیطان کھڑا ہو کے نہ ہسرا ہوتا ہے کہ دیکھا میں نے اس کو فول کر دیا ہے تو آپ صبح اٹھیں تو صبح اٹھ کے کہتے ہیں الٹے ہاتھ کی طرف ملہ لیکن ایسے پھوک مارے تھوک کے انداز میں یہ پڑھے ساتھ میں تو کہتے ہیں کہ شیطان کیا اثر آپ سے زائل ہو جاتا ہے اب یہ خواب ہوگی کہانی ہوگی نیند کے ساتھ ہی جڑی ہوئے یہ بھی کہ آپ نے خواب میں دیکھا آپ چلتے گئے اور جناب آپ کو وہاں پہ ایک ایسی بات مل گئی تو وہ بات صبح اٹھیں گے تو وہ واقعہ ہوا بھی پڑا ہوگا کئی لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے کئی لوگوں کو مستقبل کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں کئی لوگوں کو خواب میں آنے والے وقت کی چیزیں آنے والے لوگوں سے ملاقاتے ہو جاتی ہیں کئی دفعہ خواب میں گئے وے بزرگوں سے ملاقاتے ہو جاتی ہیں یہ جو نیند ہے نا جی یہ سمجھے فنا اور بقا کے ایسا ایج کے اوپر آپ کھڑے ہوئے کہ ایک طرف فنا ہے ایک طرف آپ کی بقا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں لیکن وہ حقیقت بن کے آپ کے اوپر پورا اس کا ری ایکشن ہو رہا ہوتا ہے تو یہ خواب بھی نہیں ان کے نظر چلے جاتے ہیں کہ اب خوابوں کی حقیقت ڈھونڈنے کے لیے پھر بندیں نکلتے ہیں صبح دن کی روشنی میں کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں تم صدقہ دو تم یہ کرو تمہارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آنکھ ہے آپ کی یہ اگر برے مناظر دیکھنے کی منتظر ہے تو اس کو نیند اچھی نہیں مل سکتی کبھی میں اللہ اکبر کیونکہ نیند قدرت کا عطیہ ہے تو یہ اس سسٹم کی خلاف جا کے بات کر رہے ہو تم تم اللہ کو کہہ رہے ہو کہ یا اللہ اچھی نیند بھیج اور اللہ کے خلاف کام کر رہے ہو تم اپنے دن کے اندر تو یہ جب نگاہ کے متلاشی جو آنکھ ہے اس کے اس کو اچھی نیند مئی اثر نہیں آزتی اللہ اکبر اس کے ساتھ کوئی نو کچھ الٹا سیدھا ہی ہوگا آپ نے بھی ایک بات کی تو مجھے اس سے نا یہ ڈاکٹر میتھیو واکر ہے انہوں نے سلیپ کی اوپر بیس سال ریسرچ کی ہے اچھا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہم سارا دن کرتے ہیں جو بھی کوئی نئی چیز سیکھی یا جو بھی کام کی جب ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہپو کیمپس میں وہ ڈیٹا سٹور ہو رہا ہوتا ہے اور وہ سٹور جب ہوتا ہے تو نہ صرف وہ جو پورا دن سیکھا ہے وہ سیف ہو جاتا ہے بلکہ اگلے دن جو آپ نے سیکھنا ہے اس کے لیے بھی برین اپنے آپ کو پرپیئر کر رہا ہوتا ہے تو اگر آپ نے دن میں ساری منفی حرکتیں کی ہیں لوگوں کے دل دکھائے ہیں گناہ کیے ہیں تو وہی جا کے رات کو سوتے ہوئے ریجسٹر ہو رہے ہوں گے آپ کو شاید یاد نہیں ہوں گے لیکن اگر وہی نیگٹیو جیز آپ کے جسم کا حصہ بن رہی ہے برین میں سٹور ہو رہی ہے تو کیسے آپ کے زندگی میں سکون رہے گا یہ سوچنے والی بات ہے نا کیونکہ اور اگلے دن بھی وہی جو پشلی تاثیر آپ لے کے چلے ہیں اسی کے ساتھ اثر آگے بھی آ رہا ہوگا جی بالکل تو وہ پھر آہستہ آہستہ نین توڑے گی سکون تو ختم ہوگا آپ دیکھیں جی پھر تو اس کا مطلب بات سمجھ میں آتی ہے نا آپ کو کہ کچھ لوگ سوئے وے جاگ رہے ہیں اور کچھ لوگ جاگے وے سو رہے ہیں اللہ وکر کہ جو لوگ دن کی روشنی میں بھی جن کو بات سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ تو دن میں بھی سو رہے ہیں اللہ وکر کہ جن لوگوں کے پر غفلت چھائی ہوئی ہے جن لوگوں کے اوپر زندگی کے اندر وہ سارا کہر ان کا ناصل ہوا ہے وہ غفلت کے مارے وے وہ نیند کے مارے وے لوگ ہیں ان کی تو آنکھ ہی نہیں کھل رہی آپ فرماتے تھے کہ غافل کی آنکھ اس سے کھلتی ہے جب بند ہونے کھلتی ہے اللہ وکر تو وہ سو رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو سوتے ہوئے بھی جاگ رہے ہیں ان کی روح جاگ رہی ہے ان کی ان کا سونا بھی عبادت ان کا جاگنا بھی عبادت ان کا بیٹھنا بھی عبادت ہر وقت ان کا نیکی کے خیال ہی بیسیکلی نیکی ہے نیکی کا خیال آنا ہی نیکی ہے گناہ تو سرزرد ہوگا تو پورا گناہ بنے گا نا تو نیکی کا صرف خیال جو ہے وہ بھی نیکی ہے بعض اوقات یہ جو نیند ہے یہ اس کا تسلط قوموں کے اوپر ہوتا ہے پوری قوم کے پوری قوم غفلت کی نیند سو رہی ہے آپ نے آپ بارٹر دیکھیں ہوتے ہیں بارٹر جو سرحد جس کو بولتے ہیں بارٹر پہ کوئی نیند نہیں ہے کون سو سکتا ہے وہاں پہ وہاں پہ کسی کوئی سونے کی زیادت ہی نہیں ہے سب جاگ رہے ہیں اینی ٹائم کہ اوڈر کہتے ہیں انڈیا والی کہتے ہیں ان کو جگانے کا ٹائم آگئے دو گولے ڈالو ادھر سے یہ کہتے ہیں وہ سو تو نہیں رہے چیک کرو ذرا ادھر دو فیر کرو ذرا لگے بتا ادھر کوئی نہیں سوتا جی کوئی سو ہی نہیں سکتا جی اس لیے کہ ہر وقت ان کو ایک چنتہ لگی ہوئی ہے الیٹ ہوتے ہیں الیٹ ہوتے ہیں وہ اور جو الیٹ ہوتے ہیں وہ سو نہیں سکتے ہیں تو وہ کبھی کبھی قومیں سو جاتی ہیں ساری غفلت کی نیند تو اقبال نے خواب دیکھا اس نے کہا کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے پاکستان کا خواب دیکھا ہے اور وہ خواب جا کے قائد عظم کو بتایا کہ جناب پاکستان خواب تعبیر شروع کریں اور قائد عظم نے جب وہ آواز لگائی تو پوری ایک قوم خواب غفلت سے نکل کر بیدار قوم بن گئی اور بیدار قوم نے جناب دھڑا دھڑ کام کرنا شروع کیا اور ایک تحریک چلائی اور ایک ملک آزاد کیا اور پھر سو گئی کتنی مجبوری والی بات ہے اقلیت نے ملک بنا دیا اور اکثریت ملک خراب کر رہی ہے اس کی حفاظت نہیں کر پا رہی ہے جو ہوتی ہے نا زندہ قومیں وہ جاکتی ہے اور غلام قومیں سوتی ہے وہ بیچارے اور کیا کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی یہ ایز ای قوم یہ دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے ہم لوگ سو رہے ہیں کی جاگ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہماری ہماری قوم سو رہی ہے کیا ہماری قوم جاگ رہی ہے تو قوموں کے اوپر بھی جو ہے نا وہ نیند کا تسلط ہو جاتے ہیں کبھی کبھی قوم بیٹھی بیٹھی سو ہو جاتی ہے بیچاری یہ وہ جیسے تھے نا وہ سورہ کحف والے لوگ جو تھے ہے نا جی کتنے سالوں کے لیے سلا دیا ان کو کوئی چار سو سال کے لیے سلا دیا جو چار سو سال کے بعد اٹھیں دیا اور غافل سوے رہے ہیں اس سے پہلے بھی ایک نبی تھے حضرت عدریس علیہ السلام تھی ایسا ان کا نام تھا ان کو بھی سو سال کے لیے سلایا گیا تو وہ بھی اٹھیں تو ان کا دیکھا گدھا تو بیچارہ وہ تو بالکل مٹی مٹی ہو کے پڑا ہوئے وہاں پہ تو نے کہا میں تو ایسے مجھے لگا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے سوے ہوں تو اٹھا ہوں تو پتا چلا ہے کہ اچھا پھر اس کا ایک اور سرکار وائش صاحب نے بتایا اب نے کہا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو گوھر کرو اب وہ آنے تمہارے ایک دن تم ہو گیا روح بن گئی آپ کی اللہ ستو بے ربکم بھی ہو گیا کالو بلا بھی ہو گیا جی سارا ہو گیا اس کے بعد روح کو سلا دیا گیا اور وہ اس کے بعد جناب وہ پھر اس دنیا میں آئی ہے تو یہاں سے آنے سے پہلے بھی سوئی رہی ہے جب وہ یہاں اس کو لگتا ہے کہ وہ جاگ رہی ہے جب وہ یہاں سے جانے کے بعد پھر کچھ عرصہ پھر وہ سوئی گی اور پھر اس کو ایک دن اٹھایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں بھیجے تھے تم کتنا عرصہ رہے ہو کیا جواب ملا جی ان کو ایک دوپہر یا ایک شام اور یہاں پہ ہے کتنے سال ستر سال کی زندگی گزار کی گیا تو کہے گا کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا اور میں ابھی اٹھ گیا تو یعنی کہ یہاں سے آنے سے پہلے بھی خواب تھا یہ بھی خواب ہے آگے والا بھی خواب ہے یعنی کہ نیند کی اوپنی ساری زندگی ہے ہماری چل رہی ہے اور ہمیں ایک دن ہماری آنکھ کھلے گی اور پھر اس دن کہیں گے کہ یہ ہم کیا کرتے رہے ہیں ہم تو نیند میں تھے ہمیں تو پتا بھی نہیں چلا قرآن کی ایک آیت ہے اس کا مفہوم بھی ہے کہ جب جگایا جائے گا جب سور پھنکا جائے گا تو وہ جو قبر میں سوئے وے جو مردے ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ اس کا مفہوم ہے کہ ہم تو بڑے آرام سے سوئے وے تھے ہمیں کس نے جگا دیا واو واو سبانہ اور پتا نہیں کتنا عرصہ یہ زندگی کا سارا یہ دور چل رہا ہوتا ہے تو یہاں بھی وہ جیسے سرکار ویس اپ کے شئر ہیں کہ اتھو اڑ کے ایتھے آئے اج سانو او دیس بلائے جہاں سے آئے ہیں ادھر سے ادھر ہی بلا رہے ہیں نا واپس اتھو اڑ کے ایتھے آئے اج سانو او دیس بلائے اووی ایک اڑاری سی تے اے وی ایک اڑاری واو واو سبحان اللہ واو واو تو یہ سارا ٹائم جو ہے نا درمیانوں پر سے چلتا جی ہے آپ تو سو ہی رہے ہیں بیچارے اور کچھ بھی نہیں کریں نیند کا سارا کے سارا یہ ٹائم چل رہا ہے نیند کبڑا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے جی کہ یہ جو ہمیں درمیان میں وقت مل رہا ہے میں ایک جوانی کا جب دور سانے جی میرا تو میں بہت گہری نیند سوتا تھا ہوئے 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 تباہی کی نیند مجھے اگر کوئی نانا اٹھائے بلکہ کوئی اٹھا بھی لے کوشش بھی کرلے میں نہیں اٹھتا تھا جی تو میں اگر مجھے کوئی نہ اٹھائے نہ تو میں شام کوئی اٹھتا تھا کم از کم بھی رات کا سویا ہوا صبح کا سویا ہوا دوپہر کا سویا ہوا شام کوئی اٹھو گا اٹھ گا روٹی کی تکانہ دیو اتنی بے فکری تھی تو ایک دن مجھے سکار بھائی صاحب کہتے ہیں اوہ تم اتنا کیسے سو لیتے ہو اتنا کیسے سو لیتے ہو پھر کہتے ہیں اچھا اچھا تمہیں ابھی چنتہ نہیں لگی جس دن تمہیں چنتہ لگے گی نا اس دن تمہیں پتا چلے گا تو واقعی جس دن ہم خود اب جی بنے ہیں اور اس دن کے بعد کھڑاک بھی ہو جائے تو نیند ہماری جائے نا وہ اور یہ پھر ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ نیند کے اندر ایک علام بھی ہوتا ہے جب آپ کبھی فجر کا وہ وقت کہ آپ سوچیں کہ میں نے تحجد پڑھنی ہے اور میں نے فجر پڑھنی ہے تو اگر اس کی قبولیت کی ہونا تو پھر آپ کے اندر ایک علام خود ہی لگ جاتا ہے گھڑی کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو سبحان اللہ بلکل ایسے اور وہ علام آپ کو نا خود سے اٹھا دیتا ہے جگہ دیتا ہے اندر سے اور آپ گھڑی اٹھ کے دیکھیں گے نا تو کہیں گے اوہ میں تو پنترہ منٹ پہلے اٹھ کے ہوں گے سبحان اللہ کیا با اور ایسے اٹھے ہوں گے کہ جیسے بالکل فریش ریڈی 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 ڈو ٹیک آف ہے آل انجن چیکٹ تو آپ فلائی کرتے ہیں اس کے بعد شروع ہو جاتے ہیں تو وہ علام بھی آپ کا کسی مہربانی کے ساتھ ہی لگتا ہے جب کوئی چیز آپ کی قبول ہو رہی ہوتی ہے سبحان اللہ تو وہ قبولیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر آٹومیٹک ایک علام لگ جاتا ہے گھڑی بھی گھڑی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کو تو یہ نیک لوگوں کی کہانی ہے ساری کہ یہ جو نین کا وقت ہے یہ جو آپ کی ایک مختصر سی موت کا وقت ہے روز مرتے ہیں روز جیتے ہیں تو یہ موت کا ایک دن موئین ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی تو لوگوں کو تو ٹینشنیں بیچاروں کو لے ویٹھیں کہ نیند نہیں آ رہی ہے تو کیا کرنا ہے وہ پیسے کی در سمالے گئے ہم ابھی چلے گئے تو کون ہمارا دیان رکھے گا اور یہ ازاد ہوں زندگی میں چیزوں سے اپنی 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 عبادات کا رخ درست کریں ہم نے یہ جو زندگی میں جو دن کے وقت میں جو ہم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا گئے رکھے نا اس سے استقفار کریں اور اصل حقیقی خدا کی طرف رجوع کریں تاکہ ہمارا جاگنا ہمارا سونا دونے عبادت بنے وقت بہت کم ہے آلیڈی بہت سا زائے ہو چکا ہے آدھی سے زیادہ شبے غم کٹ بھی چکی ہے تو یہ جو کٹ گئی بھی ہے وہ تو کٹ گئی وہ تو گزر گئی ہے اب بھی اگر اگر دھیان آ جائے نا تو یہ ابھی بھی اس موقع ہے کہ آپ ابھی بھی غفلت سے تھوڑی سی توبہ کریں غفلت جو ہے نا جی انسان کو اندھا کر دیتی ہے تو یہ غفلت کی نیند اور ہے اور مہربانی کی نیند اور ہے دونے میں فرق ہے بہت زیادہ تو اللہ تعالیٰ یہ غفلت کی جو نیند اس سے ہمیں بچائے اور ہماری عبادات کا اور ہماری نیند کا جو رخ ہے نا یہ بھی ٹھیک کرے ہم ایزا قوم اگر سو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیداری عطا فرمائے ورنہ کوئی جھٹکہ لگنے کا مکمل اندیشہ ہوتا ہے کہ جب کبھی قوموں کو جگانا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے پھر وہ زلزلہ بھیجتی ہے اور وہ پھر جاگتے ہیں ایک دم سے مجھے تھوڑی سی اس کا مشاہدہ ہوا ہماری گھر کے در پیچھے کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا ایک رات کو میں میری آنکھ زلزلے سے کھولی تو زلزلہ تھا نہیں لیکن زمین کام رہی تھی میں نے جا کے دیکھا تو میں ہے کہ یہ پتہ چلا کوئی باہر نہ وہ کوئی ٹریلنگ ہو رہی تھی اس کی وجہ سے ساری زمین کام رہی تھی تو وہ میں ہڑ بڑا کے اٹھ بیٹھا کہ یہ اس وقت رات کے پہر میں تین ساڑھے تین ویڈے کا ٹائم ہے یہ اس وقت ٹریلنگ کر رہے ہیں ان کوئی شرم نہیں آتی لوگ آرام کی نیند سو رہے ہیں کوئی بیمار سو رہا ہوگا کوئی سو رہا ہوگا یہ لوگ دھیان نہیں کرتے ہیں اس چیز کا تو پھر اللہ میاں کبھی جگانے کے لیے پھر زلزلہ بھیجتا ہے کوئی ایسی چیز بھیجتا ہے پھر سب جاگیں گے تو اس سے پہلے کہ وہ جگایا خود جاگ جاؤ تو بہت بہتر ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وحدانیت کا ذکر کرو خیر مانگو اور یہ جو نیند ہے اس کو اس میٹھی ڈش کو محسوس کریں کہ اس کے بیچ میں خواب ہیں اس کے بیچ میں خیال ہے اس کے بیچ میں وہ ملاقاتیں ہیں جو ہو ہی نہیں سکتی ایسے ہو سکتی ہیں آپ کی تو آپ کو خواب میں پرانے لوگ ملتے ہیں آنے والے لوگ ملتے ہیں اور ڈیمنشنز کا نہیں پتہ ہوتا آپ کو اور یہ ایسی چیز ہے جس میں اس میں آپ کسی کو شامل ہی نہیں کر سکتے کہ یا راج رہ تم میرے خواب میں آنا نہ یہ آپ کا انڈیویجول ایک ایک ایکسپیرینس ہے جو بھی ہے کوئی مل جائے آپ کو خواب میں تو ایک علیہ دیوازی یوں ہی کوئی مل گیا تھا راہ چلتے چلتے وہ ایک علیہ دیوازی لیکن آپ کسی کو انوائٹ نہیں کر سکتے اس کے بیچ میں کہ ہماری نیند میں تم شامل اس کے اپنی نیند ہوگی ہم بعض اوقات کوئی اجتماعی خواب آ سکتا ہے کہ سچے لوگوں کو نا پھر ایسی بشارتیں ملتی ہیں کہ صبح آکے لوگ مبارک بات دیتے ہیں کل رات خواب میں ہم نے دیکھا کہ تمہارے ساتھ یہ میر بانی ہوئی ہے تو ہم تمہیں مبارک بات دینے آگئے وہ اجتماعی ایک خواب پھر چلتا ہے وہ سارے کا سارا تو نیند اچھے لوگوں کے لئے بری اور برے لوگوں کے لئے بہت اچھی ہے تو یہ کوشش کریں کہ نیک نیک سنگت نیک خواب اور نیک نیند میں یسر آئے غفلت کی نیند نہ آئے اور وہ تھوڑی سی چنتہ بیچ میں جہنا وہ رہے اور خیر کا سفر اور یہ خیر کا سفر ہوگا تو نیند بھی اچھی ہوگی آپ کی دیتے ہیں سبحان اللہ جزاک اللہ خیر امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ملا ہوگا چینل سبسکرائب کرنا بولیگا دوامی آدھر کیگا اللہ حافظ